پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیراعظم عمران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت فیصلہ پانچ دسمبر کو سنائے گی سرکاری وکیل نے عدالت میں عمران خان کی بریت کی حمایت کر دی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست پر سماعت ہوئی وزیراعظم عمران خان کی بریت کی درخواست پر ان کے وکیل بابا روان نے دلائل دیئے اور موقف اپنایا کہ دھرنے میں تقارید یا دفعہ اکسو چوالیس کی خلاف ورزی پر دہشتگردی کی دفعات نہیں لگائی جا سکتی سرکاری وکیل اور کیس کے پروسیکیوٹر چودری شفقات نے عمران خان کی بریت کی درخواست کی مخالفت کے بجائے حمایت کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ اگر عمران خان کو مقدمے سے بری کر دیا جائے تو کوئی احتراز نہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی طور پر بنائے گئے کیسز ہیں ان سے نکلنا کچھ بھی نہیں صرف عدالت کا وقت ضائع ہوگا ان کے لوگ دھرنے کے دوران مرے اور انہی کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف مقدمات بھی درج کر دیئے گئے عدالت نے فرقین کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو پانچ دسمبر کو سنایا جائے گا اگست دوہزار چودہ میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف دھرنا دیا تھا جس کے دوران دونوں جماعتوں کے کارکنان نے پولیس رکاوٹے توڑ کر وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کی تھی جس سے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کو بھی نقصان پہنچا تھا جبکہ مشتہل کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم میں تین افراد جانبھا جبکہ پانچ سو ساٹھ سے زائد زخمی ہو گئے تھے